رمضان شریف کا مہینہ ہے اور عید کی آمد آمد ہے اور عید پہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں صندر دیکھو ہر عین کے دلی خواہش رکھی ہے کہ میں زیادہ اچھا مقدار میں زیادہ اپنے ریکٹ دیکھو اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 سکن کیر حیبٹس کے بارے میں بتائیں گے کہ جو آپ کی صحت کے لیے آپ کی سکن کے لیے کتنی اچھی ہیں اور کچھ چیزیں کتنی بوری ہیں جو آپ نے نئی کر دی تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر ایک پہ ہے کہ حالت کم دانے بن جاتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں لڑکیاں خاص طرح بہتی ہیں کہ وہ دانوں کو پاپ کر دیتے ہیں دانوں کو ایسے حالتے ہیں کہ پانی رتوبت ہے وہ نکال دینا اپنی طرف سے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں اس کو کو نکال دیا لیکن جیسے ہی اس دانے سے پانی پاپنے نکلتا ہے وہاں وہاں ویڈیو ایپ ڈیوی کو کریٹ کر دیتا ہے وہاں پہ نیا پیمپل بنا اب دیکھ لیجئے بجائے ختم ہونے کہ آپ نے اپنا کام بگاڑ دیا کبھی بھی پیمپلز کو پاپ نہ کریں جیسے ہیں ویسے رہنے دیجئے وہ خود مبقود آسطہ تک ہی ہوگی آپ کی ہیلتی حیبیٹس کی وجہ سے نمبر ڈو کہا ہے کہ اپنی چہرے کو بار بار ہاتھ ہمت لگائیے ہمارے ہاتھ ہر وقت صاف سی طریقہ نہیں لگتے ہیں ہم نے لوگوں کو دنی بیٹھ ہوتے ہیں کبھی کسی جگہ پہ کبھی کسی جگہ پہ ہم ہاتھوں کو لگا رہے ہیں ہمارے ہاتھ ڈڈٹی ہوتے ہیں ہمارے ہاتھوں پہ برٹیلیا بھی ہوتے ہیں ہمارے سکن کے لیے چھوڑی ہوتے ہیں اس لیے بار بار ہمیں سکن کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیجئے یہ بھی ایک اچھی حیبٹ نہیں ہے آپ کی سکن کے لیے نمبر تری پہ ہے کہ زیادہ چہرہ دونا جی ہاں آپ سمجھتے ہوں کہ بار بار ہم چہرہ دو رہے ہیں تو یہ ہمارے چہرے کے ہمارے سکن کے لیے اچھا ہے لیکن ہمارے سکن کے لیے اچھے حیبٹ نہیں ہونے والا کیوں کہ بار بار چہرہ دونے سے ہماری سکن کے اندر ریکوائیٹ آئل ہوتا ہے وہ بھی خطہ بھٹتا ہے جس سے ہمارے سکن میں گلو چمک اور شائنی رہتی ہیں وہ بھی خطہ بھٹتا ہے اس لیے زیادہ چہرہ نہیں دونہ لیکن رات کو سونے سے پہنے بھی خطہ بھٹتا ہے کسی اچھے سابن یا بیس واش سے لازمی چہرہ دو کے سوئے دن بھر کے ڈرٹ جرمز وغیر ہوتے ہیں سکن پر رات پر ان کو اندر پاپ کرنے میں ایزی ہو جاتا ہے پھر ان کا کام کرنا اور بیمبلز اور سکن پر اپلنج کریئر کرنا ہے اس لیے سونے سے پہلے چہرہ لازمی دوئیں نمبر فور پہ ہے کیمیکل پروڈکٹس کا زیادہ استعمال ہم کیا کرتے ہیں نمبر پانچ ہے دودھ دودھ برا نہیں ہے لیکن دودھ کے ساتھ ہم جہاں جہاں زیادہ کرتے ہیں جہاں جہاں وہ کے ساتھ بگاڑ پیلا کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی حیر کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ چیزیں ہیں جو آپ نے دودھ کے ساتھ ہرکز ہررکز نہیں لیں نمبر ایک پراتھا یہ بھی نہیں لیں دودھ کے ساتھ پراتھا یہ بھی نہیں لیں اچاڑ کے ساتھ دودھ یہ بھی نہیں لیں نمکیل اور دودھ یہ مکٹھا ہرگز ہرگز نہیں کرنا یہ بھی کرتا ہماری سکن ڈیمج یہ کسins ہوتے ہیں اس کے دیمج mandatedے ہیں دیکھ دیجئے آپ نمود کیسے پینا ہے اب باریتی ہے فوڈ کی یعنی ہماری خوراک کی کہ ہم نے کیا کیا کھانا ہے اور کیا کیا نہیں کھانا سب سے پہلے جو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے وہ ہے سب سے پہلے جو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے وہ کیا ہے ریڈ چیلی اور گرب نسالے کا زیادہ استعمال یہ ہماری لیے بلکل اچھا نہیں ہے یہ ہمارا سٹومک میں جا کے پروپلم کرتا ہے اور اگر ہمارا سٹومک اچھا نہیں لیا اس لئے ہائی فائبورز خوراک جو چیزیں ان کا انٹیک پڑھا دیجئے نمبر ترین پہ آوائیڈ نیگٹیو فوڈ اب نیگٹیو فوڈ کیا ہوتا ہے کچھ چیزیں ہم بہت سبزی خاص طور پر ہیں سٹیکی سبزی ہوتی ہیں سٹیکی یعنی لیزدار ان کے اندر چپچے پارٹ ہوتی ہے وہ ہم لے رہے ہوتے ہیں جن میں سب سے سرپرست ہیں بینڈی، بینگن، اروی ان کے اندر کیوں کہ وہ سٹیکی سامائے ہوتا ہے اور وہ چپچی پارٹ سے ہوتی ہے یہ ان کو اگر آپ آوائیڈ کریں گے تو آپ کے لئے پیپنز کا پرابلم ہے آئیلی سکین کا پرابلم ہے یہ بھی کافیت تک کور رہے میں آپ کی مدد ملے گی نمبر فور پہ ڈرائی فروٹ جی ہاں لیکن ڈرائی فروٹ کھانے کیسے ہیں ان کو ہمیشہ بگو کر کھائیں ان کو رات بر پانی میں بگو دیں اور صبح اٹھ کے آپ کو پانی نکال دیں ان کو دھولیں اور وہ آپ اس طرح کھائیں اس طرح سوک کر کے ڈرائی فروٹ کھانے کا مقصد جی ہوتا ہے ان کو ڈائیجسٹ ہونے میں ہلپ ملتی ہے کیونکہ جیسے اگر ہم ان کو بغیر بھی کھاتے ہیں تو روڈ ڈائیجسٹ ہونے میں تھوڑی سی پرابلم پکٹ کرسے ہیں نمبر پانچ پہ چینی اور نمک کے استعمال اپنی لائف سے کم سے کم کرنے جتنا کم نمک اور چینی آپ استعمال کریں گے اتنا آپ کو سکین کے ایشوز کم سے کم فیس کرنا پڑیں گے نمبر چین پہ آوائیڈ پیکجڈ فوڈ یعنی پیکنگ میں ڈبا پیک خوراگ بزار سے ملتی ہے یا فروتر ہمیں بزار سے اس کو آوائیڈ کرنا ہے نمبر سیون پہ آپ نے اگر ڈبا پیک خوراگ نہیں کھانی تو بہتر ہے اس کا آلٹرنیٹ کھڑ پہ بنا ہوا کھانا تازہ کھانا کھائیے یہ ہماری ہیلتی ہے نمبر ٹو نمبر ٹو ہم نے کہا کرنا ہے ریگولر ایکسرسائز کو اپنی روٹین منا لیجئے ریگولر ایکسرسائز کیجئے اس سے بھی آپ کی سکین میں آپ کے باڈی کے اندر حیرت انگیز پانی کے اندر برابر کیجئے بہت زیادہ بھی پانی مت پیجئے لیکن اپنی باڈی کو پانی کی کمی بھی نہ ہونے دیجئے اس سے بھی آپ کو سکین ایشوز ہو سکتے ہیں اس لیے مناسب پانی ایڈ ریٹڈ رہنا ضروری ہوتا ہے یہ سٹریس ایمزائٹی سے دور رہنا ہے اس کو دور بگائی ہے نمبر پانچ پہ ہے اور لاسٹ پہ ہے ہیلڈی سکین روٹین اپنی سکین کریئے اچھے روٹینیں بنائیئے اپنی سکین کو بھی ٹائم دیجئے اس کو بھی ضرورت ہے آپ کے خیال رکھنے کی اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ بھی آپ کو خوبصورہ دکھنے میں آپ کی مدد نہیں کریں چھوٹا سا ٹپ ہے یہ نوٹ کر لیجئے اس کو اپلائی کیجئے امید ہے کہ ٹیل سے پہلے پہلے آپ بھی چاند کی طرح چنکیں ایک چمچ بیسنک کا ایک چمچ دہی کا ایک چمچ شہد کا اور ایک لیمون ان کو آپ نے مکس کر کے تھوڑا سا پیسٹ تیار کر لینا ہے ڈیلی کے ڈیلی تازہ آپ نے تیار کرنا ہے اس کو آپ چہرے پر اپلائی کریں دس سے پندرہ منٹ کے بیس منٹ اور اس کے بعد چہرے پر دو لیں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی چہرے کا رنگ ساپ سترہ ہونا چرو ہو جائے گا جب چھوٹی موٹی ڈرٹ اور پیمپلز کا معاملہ وہ بھی کم ہونا چرو ہو جائے گا اور آپ کی چہرہ چمپ اٹھے گا آپ کی سکین میں گلو آئے گا ویڈو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر تو بنتا ہے گن دوستانے کے تر چینل سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ رائن اس مانی جو چھوٹا سنال بٹن ہے اسے دبا کر ہمارے چینل پر آ جائے اس سے بھی آپ کی سکین ڈیمج نہیں ہوگی ونس اگر بڑی اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا شکریہ لافیس